اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم محترم ناظرین حضرات رضا توصیف معلوم کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے گوھ کا گوشت کھایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے بارے میں بتائیے تو چلیے محترم ناظرین حضرات ان بھائی کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس مسئلے کی حقیقت کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو محترم ناظرین حضرات گوھ جس کو عربی میں زب کہا جاتا ہے فقہ اکرام نے اور ہمارے علماء اکرام نے اس کے اوپر دلائل جو دیئے ہیں وہ ناجائز اور حرام کے دلائل دیئے ہیں اور ابھی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اکی لذب علی مائدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پہ گوھ لائی گئی گوھ کا گوشت لائی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کھایا بلکہ حضرت خالد بن ولید جو تھے انہوں نے اس کا گوشت تناول فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل بھی نہیں کھائی لیکن خالد بن ولید نے آپ کے دسترخان پہ کھائی تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر یعنی اس حدیث کی بیعث میں تینوں ائیمہ حضرات امام ابن مالک امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ گوھ کھانا جائز ہے اور حلال ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے دو شاگرد یعنی صاحبین رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں ہے ان کے دلائل الگ ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جس خبر کو بیان کرنے والے زیادہ نہ ہو جب تک وہ بات زیادہ واضح نہ ہو یعنی قطعی ثبوت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہوگی دلیل نہیں ہوگی اور قرآن میں تو اکثر جگہ یہ بات ذکر فرمائی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ کہ تم پر خبیص چیزیں ساری کی ساری حرام کر دی گئی ہے تو خبائص میں جتنی بھی حشرات الارض ہیں پوری امت کا اجماع ہے وہ تمام کی تمام اس حشرات میں داخل ہیں اسی میں سامب بھی ہے اور اسی کے اندر چھپکلی بھی ہے اور اسی کے اندر گرگٹ بھی ہے اور اسی کے اندر گو بھی داخل ہے باہر کیف حرام ہونے کے دلائل اتنے واضح ہیں اور حلال ہونے کی دلائل اتنے واضح نہیں ہیں اور واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر گوہ کھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو صاف لفظوں میں اسے حلال قرار دیا اور نہ ہی صاف لفظوں میں اسے حرام قرار دیا بلکہ آپ نے توقف کا اظہار فرمایا چھپ رہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا آکلہو ولا احرمہو کہ میں اس کو کھاتا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیتا ہوں اگر اس روایت پر ہم غور کریں جو آپ نے ابھی پیش کی ہے کہ دسترخان پر حضرت خالد بن ولید نے جو ہے گوہ کا گوشت کھایا اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ بہت پرانے زمانے کی روایت ہے شروع زمانے کی اس لیے کہ اگر ہم دوسری روایتوں کے اوپر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعو شریف کی ایک روایت ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل سراحت کے ساتھ گوہ کا گوشت کھانے سے بلکل منع فرمایا اور حدیث کے اندر یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ایک جگہ سے گوہ کو لائے گیا یعنی گوہ کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے بعد ایک سائل آیا سوال کرنے والا مانگنے والا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اسے لے جا کر کے اس سائل کو دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جو چیز تم خود استعمال نہیں کرتے ہو اسے دوسروں کو کھلانا چاہتے ہو تو ان روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گو کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے باہر کے فقہ اکرام نے اور علماء اکرام نے جتنے بھی دلائل اس کے اوپر پیش کیے ہیں وہ سارے کے سارے ناجائز کے ہیں اور حرام کے ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ ماں آ گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پاوند فرمائے فقط واللہ عالم